مسٹر کروائے کا عام سی تھیم ہے مارکٹ کے اندر جب ہوتا ہے نا کہ چھناو آنے والے ہیں تو ٹھیک اس سے پہلے تھوڑا کنزمشن پلے یہ سب چیزیں چلتی ہیں ہم ہسٹوریکلی دیکھتے آئے ہیں بات کرتے آئے ہیں لیکن اس سب میں مارکٹ کے اندر ایسا دیکھ نہیں رہا کہ کوئی بھی ایسا سیکٹر ہے جو لیڈر بن کے سامنے نکل کے آئے گا نہ کہ لو مارکٹ کو ٹھیک کرے گا بلکہ اپنی ویلویشنز کو بھی بہت اچھے سے لے کے آئے گا کوئی ہے آپ کی نظر میں کوئی ایسا سیکٹر جہاں پہ سیفٹی اور گروتھ دونوں کا کومبو مل جائے ہم کو بھلے تھوڑا ہی پیسہ لگے کام ہی پیسہ لگائیں گے ہم بھر تھوڑا لگا سکتے ہیں لیکن ایسا سیکٹر تو بلنا مشکل ہے کہ سٹاپ سپسیفک کیا آپ دیکھے ہیں تو دیرا نفٹی میں ایک دو سٹاپس ایسے جرور ہیں جو لاس دو سال سے انہوں نے کچھ سٹاپ پرائس کے حساب سے کچھ نہیں کیا ہے اور ویلویشنز بھی کافی اٹریکٹیو ہے اپنے جو ٹیلی کوم ریٹیل اور آئیل میجر جو ہیں تو ویسے آپ دیکھیں گے تو کوئی سٹاپس آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لاس دو ڈائی سال سے کچھ لمبا چھوڑا سٹاپ پرائس میں اپریشیشن نہیں ہوا ہے اور آگے آنے والے سمیں میں گروہ بھی ٹھیک ٹاک ہے اور ویلویشنز بھی ریزنیبل ہے اور سائز کے حساب سے آپ کو سیفٹی بھی ملتی ہے تو اس طریقے کے لئے فیکٹر لیڈرشپ شاید آپ کو مل سکتی ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹی کمپنیز میں نو ڈاؤٹ ہیڈوینڈز وغیرے ایکسپیکٹیڈ ہیں بٹ کافی ویلویشنز ریزنیبل ہو کے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا اگر گلوبل ماہور ٹھیک ہو تو وہاں پھر آپ کو اپورچونیٹی بن سکتا ہے بینکنگ ویلویشنز بہت ریزنیبل ہے گروہ ہے لیکن اوورون فیکٹر ہے تو شاید وہاں سے آپ کو لیڈرشپ اگلے راؤنڈ آف ریلی کے لئے نہیں دکھے گی بلکل اچھا اگلے مان لیجی تین چار مہینے کے لئے اگر آپ کا اوٹلوک جاننا ہو تو ایسے کونسے ٹیم ہے جس کو کہ آپ وچ کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں سمر سیزن کی بھی شروعات ہو چکی ہے اس میں بھی کافی سارے سیکٹرز فوکس میں رہتا ہے ارننگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے چوتھی تیمائی کے فنانشلی اینڈ ہو رہا ہے تو ایسے میں کون کون سی ٹیمز ہیں جسے کہ آپ وچ کریں گے دیکھیں ہونٹسلی فیکنگ تین چار مہینے کے لئے تو انویسٹنگ ہو نہیں سکتا ہے وہ تو پھر ٹریڈنگ ہو گیا جہاں پھر کافی روبست ہے گروت آؤٹلوک and is the whole hotel سیکٹر وہاں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ room rates وغیرے occupancy سب کچھ بہت ہی بڑیا ہے and capacities جس حساب سے demand کے حساب سے capacity بہت ہی limited ہے overnight capacities create نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ایک segment مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پھر آپ کو results میں بھی کافی robustness دیکھے گا outlook بھی کافی robust رہے گا تو from a domestic perspective next 2-3 سال کے لئے وہ ایک sector ہے جہاں پھر آپ کو invest کرنا چاہیے اب quarterly results بھی اس کے اچھے ہی آئیں گے but اوپر سے stock prices بھی correct ہو ہیں so that is one segment which looks attractive from my and اگلا میں نے ویسے بھی کہا ہے کہ جیسے cement مجھے لگ رہا ہے کہ infrastructure spending وغیر بھی کافی ہے اور numbers بھی اچھے آئیں گے growth outlook بھی better رہے گا تو وہاں پہ بھی آپ کو opportunities دکھے گیے تیسرہ مجھے لگتا ہے کہ midcap IT وہاں پہ آپ کو scope کافی دکھے گا because کچھ کچھ کمپنیاں ایسی ہے جو macros بھلے کتنے بھی negative رہے لیکن اگر specialised اپنا کام کر رہی ہے تو they can deliver very good returns but having said that again I'll repeat that 3 2 6 1 1 1 1 1 1 invest is not about the next 3 months